بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی یہ کونٹ سے ایپورٹن چیز ہیں ایک بندہ چلو اگر فیرن لیولی لیلتا ہے ادھر سے سعودیہ سے تو وہ امپورٹ ہوگی بھائی یہ تو غلط بات ہے تو بہرحال جی وہ اس کے اوپر میں نے آپ ساتھ مکمل تفصیل ایک ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی آج سے تقریباً ایک دو ماہ پہلے جب یہ پر بندی لگی تھی آپ ہیوں کی طرف سے ریسپانس بھی اچھا رکھا اور میری ان ویڈیوز کے اوپر سو کے پلس میں یعنی کہ ڈیڑھ سو یا دو سو لاکھ ایسے ویڈیوز مجھے ملے تو بات کرنے کا مقصد صریح ہے یہ ابھی موبائل آپ کو پھر سے کیوں دکھا رہا ہوں یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ دونوں موبائل جو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں ایک ادھر پڑا ہوا ہے تین اور یہ جو ریکارڈنگ جس سے کر رہا ہوں چار میرے پاس موبائل ہیں اچھا میں اس لیے کام کرتا ہوں چاروں کے اوپر ایک وائی فائی ڈوائیس اچھا چاروں موبائل تو ہو گیا جی بند ہو گیا پاکستان میں ابھی بند ہو جاتے ہیں موبائل لے کر آئیں ساتھ دن کے بعد آپ کا موبائل بند ہو جائے گا وہ بولتے ہیں اس کا ٹیکس پہ کرو اور یہ اس کو آپ پی ٹی اے اپرووڈ کروا لیں ٹھیک ہے سمپل بات یہ ہوتی ہے اچھا چالوں ٹھیک ہے جی یہ تو پرانا خان صاحب کی گورنمنٹ سے لگا ہوا ٹیکس سے آ رہا ہے تو لیکن وائی فائی ڈوائیس بند کرتی یار میری مجھے اس ریز کے اوپر بہت حیرت ہوئی میں نے اس کا ٹیکس پوچھا ہی نہیں کتنے کی ہے میں نے ایک موبائل لیا ادھر پاکستان سے اس میں سیم ڈالی ہے اس ریز سے وائی فائی کنیکٹ کر کے چلاتا ہوں اچھا بات یہ ہے جی کہ ابھی اس ویڈیو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کا امپورٹڈ چیزوں کے لگزری چیزوں کے اوپر دو دن پہلے پر بندی ختم کی گئی ہے میں نے آپ ساتھ ویڈیو شیئر نہیں کی اس لیے میں نے بولا آپ ہی پردیسی ادھر پاکستان سے کونسی لگزری گاری لے کر آئے گا یہ کونسی ایسی لگزری آئیٹم لے گا اتنی مہنگی جسے وہ اٹھا کر پاکستان ملائے کسٹم وغیرہ بھاتا ہوا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنتی نہیں تھی لیکن ابھی تمام امپورٹ چیزوں کے اوپر سے پروندی ختم کرتی گئی ہے اچھا اس میں آپ کو کیا فائدہ ہے آپ کو وہی فائدہ ہے جیسا کہ میں آپ کے ساتھ مرسلی ویڈیوز میں شیئر کرتا آیا ہوں آپ کسی ائرلین کے ثرو آ رہی ہیں آپ کا یہاں پر آپ کو ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں ائرلین کی ٹکٹ وغیرہ کے مطلق آپ سعودیہ ٹو پاکستان کے لیے سفر کر رہے ہیں یا پاکستان سے سعودیہ کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو سرین ائرلین پہلے سستی ائرلین تھی جس کے ثرو میں بھی آ چکا تھا ساڑھے چار سو چار سو پچاس لیل کی ٹکڑ لی تھی ستر کلو وزن تھا اور سات کلو ہینڈ کری تھا اب بھی سیال ائرلین جو ہے پہلے ڈومیسٹک تھی یعنی پاکستان کے اندر چلتی تھی اب بھی اس کو بھی انٹرنیشنل کر دیا گیا یعنی سعودیہ دبائی ارب مبالک میں وہ بھی جا سکے گی آپ اگر وہاں سے یہاں سے جا رہے ہیں تو سیال ائرلین کا ایجنٹ سے پوچھ کر ٹکٹوں کا ریٹ پوچھ لیجئے گا باغی میں انشاءالت اللہ اس کی ویڈیو تفصیل کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گا ابھی تک کیونکہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو سو دو سو ریال کا فائدہ ہو جائے گا اگر آپ نیو ائرلین ہے نا ڈسکاؤنٹ دیں گے تو آپ کسی ائرلین کے ٹکڑ لیتے ہیں اب بھی نیوز کے متعلق بات کر لیتے ہیں آپ کسی ائرلین کے ٹکڑ لیتے تھے آپ کا ویٹ ہے جی یہاں وہاں پر جیسا کہ میرے تھا ستر پلس سیون کے جی ہینڈ کر رہی اور میں نے ستر کلو میں بیس کلو کھجوب ڈالی ہوئی ہے دس کلو میں میں نے بادام اور پستہ ہینڈ کاجوب وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں تو تیس کلو پینٹس کلو میں نے وزن یہی بنایا ہوا ہے تو اس چیز کے اوپر مجھے پاکستانی وہاں پر نہیں یہاں پر پاکستان ایرپورٹ کے اوپر روکا جا سکتا تھا کہ بھائی آپ بیس کلو اور دس کلو پندر کلو یہ مواسح ساتھ میں یعنی کہ آپ تیس پینٹس کلو کا ایک بیاغی پورا بنا کر لارہے ہیں پاکستان میں یہ تو چیز امپورٹ کر رہے ہیں نا آپ اپنے لئے ضرورت کے لئے آپ اتنی چیزیں لے کر آئیں گے تو اس چیز کے اوپر یہاں پر مجھے فائن ہو سکتا تھا ابھی آپ کیا کر کے آپ ابھی دس شیمپل لے لیں بہت سے بھائیوں نے اون ویڈیوز کے مجھے مجھے بہت سے کمنٹ کی ہے میں نے بہت سے مسائل کے ویڈیو بنائی ابھی آپ دس شیمپل لے لیں بیس لے لیں خجور بیس کلو لے لیں دس کلو بہت آم لے لیں یار آپ کی مرضیہ آپ چاہیں تو آپ کا پنتالیس کلو وزن ہے تو آپ چاہیں تو چالیس کلو خجوری لے جائیں ابھی آپ کو روک تھام یا پوچھ کچھ نہیں ہوگی یہ کلیر بات ہے لیکن ایسا بھی کوئی بندہ نہیں ہوتا ہے جس کی پنتالیس کلو وزن ہو اور وہ چالیس کلو خجوری لوڈ کر لیں بیگوں میں تو ابھی یہ ایک اچھی نیوز ہے جی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ایمپورٹ چیزوں کے اوپر سے پابند بھی ہٹا لی گئی ہے آپ وہاں سے ابھی جو مرضی آپ کا دل کریں بیسکلی تو مقصد ہوتا ہے موبائل اور الیکٹرونسک چیزوں کے اوپر وہ بھی اولا سکتے ہیں نو ٹینشن ہے اور موبائل آپ کوئی بھی خرید دیں گے وہاں سے یہ آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ پاکستان میں آنے کے بعد بند ہو جے گا یہ کنفرم ہے جی اور میں پھر ٹیکس بھی باپ کا باپ مانگتے ہیں اگر آپ کا موبائل پچاس ہزار کا ہے تو ادھر سے بولتی ہے جی اس کا سترہ ہزار اٹھارہ ہزار یا بیس ہزار ٹیکس دے دو تو اس حساب سے ہوتا ہے تو ایسا موبائل وغیرہ میں تو نہیں سمجھتا وہاں سے خریدنا چاہیے یہاں سے آکر لے لیں پی ٹی اے پرور آپ کو مل جائے گا یہاں چلائیں وہاں چلائیں یہ ایک ہی بات ہے تو بہرحال جی یہ ایک اچھی نیوستری پردیسیوں کے لیے میں نے بلے آپ کو آگر خرطہ چلوں